موسیقی اسلام علیکم Oracle Forms & Report کی اس ویڈیو سریز میں آج ہم دیکھیں گے Basic Introduction of Forms فارمز کے اندر ہم دیکھیں گے کیا کیا چیزیں فارمز کے اندر ہوتی ہیں تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ فارم بیلڈر کو اپن کریں دیکھیں فارم بیلڈر میں جیسے ہر اپلیکیشن میں ہوتا ہے فائلز ایڈیڈ ویوز وہاں رہا ہے آپ کو فرسٹ راو میں وہی ملے گا سیکنڈ میں آپ کو کیا ملتا ہے نیو فائل موڈیول یعنی اگر آپ نئے موڈیول کرنا چاہیں اس بٹن پہ کلک کر لیں آپ فائلز سے بھی جا کے کر سکتے ہیں صحیح فائلز اور نیو اس کے بعد آپ کو اپن پروڈیکس آ جاتے ہیں یعنی کہ کوئی آپ کو موڈیول بنا ہوئے آپ اس کو اپن کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں سے آ جائے گا سیف کرنا چاہ رہے ہیں کسی پروڈیکس کو سیف کے بٹن پہ کلک کریں پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ڈیٹا بیس کنیکشن کے لئے کنٹرل جس کی شورٹکٹ کیے کنیکٹ کریں اپنے ڈیٹا بیس کا یوزر نیم پاسورٹ اور ڈیٹا بیس کا نام تو یہ کنیکٹ ہو جائے گا صحیح اس کے بعد کیا آتا ہے کمپائل کرنا موڈیول کو یہاں سے ایف ایڈس کی شورٹکٹ کیے رن کرنا ہے ڈائریک فارم کو اس پہ یہاں پہ کلک کر دیں ڈی بگ موڈ میں رن کرنے اس بٹن سے آپ کر سکتے ہیں صحیح اس کے بعد آ جاتے ہیں فارم فارم کے اندر دیکھیں سب سے پہلے آتا ہے ، اس سے پہلے دیکھتے ہوں فارم تین لیول پہ کام کر رہا تا ہے ایک تُو فارم لیول پہ کر 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 رہتا ہے एک硬ے پہ کر 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 رہا تاں اور ایک آئیٹا بلک لیول پہ کر außer ایک آئیٹا بلک لیول پہ کر 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 رہ случatell deserved صحیح تو جو آئیٹا بلوک لیول پہ کر کر رہتا ہے وہ آئیٹاویکجو جب آپ جیسی سمسلت کر دیں گے اگر آپ اسے فارم رن ہوگا فارم لیول کے ٹرگرز فائر ہو جائیں گے جیسی آپ کسی ڈیٹا بلوک میں موف کریں گے کسی فس سے سیکنڈ میں موف کرتے ہیں تو ڈیٹا بلوک کے ٹرگر فائر ہو جائیں گے اس طرح یہ ٹرگرز ورک کرتے ہیں صحیح ہے اس کے اندر جیسے اگر آپ میں ایک example دوں وائن ڈیو فارم zastانس کا ایک ٹرگر ہوتا ہے جیسی فارم لیول کا یہ ٹرگر فائر ہوتا ہے اور اپنی instruction کو execute کرتا ہے پھر ہاتھ ہے alert alert کیا ہوتا ہے basically یوں ابھی سمجھ لیں ابھی کے لئے سمجھ لیں کہ message کے طور پر use کیا جاتا ہے ہم یہاں پر alerts اپنی ساری تین tab کے ہم mostly use کرتے ہیں اس کو define کر دیتے ہیں یہاں پر جیسے note tab کے alert سب سے popular ہے note tab کے alert یہاں پر define کر دی اور اس کو call کرواتے ہیں forms میں کہ message دے particular action کے against user کو صحیح ہے اس کے بعد attach libraries ہے attach libraries یعنی کہ آپ کوئی web libraries وہاں رہا کو attach کروانا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے attach ہوتی ہے یہ create کے اوپر اب جو بھی جو بھی کچھ کرنا آپ نے trigger add کروانا trigger کو select کریں یہاں سے create کر لیں یہاں پہ دیکھیں form level کے سارے triggers آگئے اسی طرح items وہاں رہا ہو گئے تو ہم آگے جیسی first application پہ جائیں گے تو اس کو دیکھیں گے صحیح ہے ابھی میں cut کر رہا ہوں اس کے بعد آتا ہے data block group کر دیتے ہیں اب وہ fields data base کی fields بھی ہو سکتے ہیں جیسے ہم نے query میں پڑھا تھا تو group کر دیتا fields کو اسی طرح data block کرتا ہے اب وہ fields کو database سے بھی link ہوتی ہیں کچھ fields ہماری database سے link دیوتے ہیں صرف form level پہ ہوتی ہیں اس کے بعد آتا ہے canvas canvas کیا ہوتا ہے ہماری screens ہوتی ہیں جو ہم screens draw کرتے ہیں اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے content type کی میں دیکھ رہا تھا مجھے یاد نہیں ہے کس type کی ہوتی ہیں اس tag ہوتی ہے tab ہوتی ہے اس type کی canvases ہوتی ہیں صحیح ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے LOVs LOVs کیا ہوتی ہے list of values list of values basically کیسے میں ورک کرتے ہیں جیسے میں نیتیکس item یہاں سے drag and drop کیا اب میں اس کے اوپر LOV لگا دی تو میں یہاں پہ جیسے click کروں گا LOV یہاں پہ pop up ہو جائے گی اب وہ data دیکھ آئے گی just like اس کے بعد آتا ہے ہمارا program unit program unit ہمارے functions کی طرح سے سمجھ لیں آپ کے functions ہے set of instruction ہے user developer application میں کہیں پہ بھی call کر سکتا ہے صحیح ہے اس کے بعد record groups record groups کیا ہوتا ہے یہ آپ کا یوں سمجھ لیں LOV کے لئے source جو ہوتا ہے data کہاں سے آرہا ہے یہ definition اپنے پاس رکھتا ہے پہلے record group بنتا ہے کہاں سے ہمارا data آرہا ہے اگر database سے آرہا ہے تو وہ record group ہم بتاتے کہ یہ LOV اس record group کو call کر رہے ہیں اس data کو کر رہے ہیں اس query سے record group کو بتا ہوتا صحیح ہے یہ اس طرح ہوتی ہے اس کے بعد a visual attributes سارے visual attributes آرہا جو created ہوتے ہیں آپ کی visualization کے لئے آتے ہیں کہ اس visual attributes کو ہم نے یہاں define کر دیا اس کی specific ہم نے بتا دیا کہ یہ color ہوگا اس کے اندر یہ font کا ہوگا تو ہم ایک دفعہ ہم نے application میں definition اس کو provide کر دی پھر کیا کریں گے ہم ہر item کو جیسے کرنا ہے تو مجھے ہر item کی لئے designing نہیں کرنی ہوگی میں کیا کروں گا اس visual attribute کو call کروا دوں گا اس particular items کے لئے پھر PL SQL libraries object libraries built packages وہ سب ہمارے جو آہستہ آہستہ use کریں گے کچھ redefined packages جیسے ہر application میں ہوتے اور کچھ libraries install کرنی ہوتی جیسے PL SQL کی ہوگئے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ